اس لئے آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور سوال یہ اٹھتا ہے ہم اتحیات پڑھتے ہیں ہم نے اٹھنا ہے پھر کیا پڑھتے ہیں یہاں تک پڑھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں اب آپ نے اٹھنا ہے دوسری تیسری رکعت کے لئے جانا ہے لیکن آپ اٹھے نہیں اور آپ نے کیا پڑھ لیا اللہم بس یہاں تک پڑھ لیا پھر بھی آپ پر سجدہ سا ہوا نہیں ہے سلی سجدہ سونی علی محمد پڑھ لیا آپ پر سجدہ سا ہوا واجب ہوگی کیوں اس نے کہ سوال یہ ہے کہ نبی کا نام لیا ہے درود پڑھا ہے سجدہ سوا تو واجب نہیں ہونے چاہیے کہ اتنی بڑی سزا ملے اللہ فرما رہا ہے اشارہ دے رہا ہے خدا کے بندے تو میرے نبی کا نام بے غیر سوچ سمجھ کے لے رہا ہے بے غیر فکر کے لے رہا ہے اب یہ کلمانیہ نہیں چلے گا کیونکہ یہ تمہاری غفلت سے تم نے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا اور غافل دلوں سے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا نہیں ہے لہٰذا آپ کیا کرو اٹھو اور دوبارہ سجدہ سا ہوا کر کے اپنی نماز کو مکمل کرو یہ نبی علیہ السلام اب جب واپس آ رہے ہیں واپس ہی پر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا دوبارہ ملاقات اور چھٹے اسمان پر اندازہ لگا ایک سو اور فاصلتیں کر کے چھٹے اسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی نمازیں لے کر آئے کیا لے کر آئے پچاس نماز اے لیکن نبی یہ زیادتی ہوگی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی آپ نے خود کم نہیں کروائی واپس گئے اللہ نے کہا ہاں ہاں کیا ہوا کچھ نمازیں کم ہو جائے پینتالیس کم نہیں کروائی پانچ کم کروائی پھر آئے پھر پانچ کم کروائی پھر آئے پھر پانچ اللہ نے بار بار اپنے نبی کو اپنے ساتھ ملاقات کروانی تھی یہ کم کراتے کراتے جب پانچ رہ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے اے نبی آپ کی امت پڑھے گی پانچ میں ان کو پچاس نمازوں کا ثواب دے دوں گا ہمارے ہام کہتے ہیں یہ پانچ سے بھی کم ہو جاتی